اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گھر پر ٹوٹی فوٹی کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے تربوز کے چھلکے چاہیے جو کہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں اس کا جو گرین پارٹ ہے اس کو ہم اچھے سے ریموو کر دیں گے اور جو وائٹ پارٹ ہے اس کو ہم کیوبز میں چھوٹا 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 کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک پین لینا ہے جس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور پانی کو ہم اچھے سے بوائل ہونے دیں گے جیسے ہی پانی میں اچھا سا بوائل آ جائے تو ہم نے اپنے جو کیوبز ہیں وہ اس کے اندر ڈال کر ان کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے بوائل کرنا ہے تقریباً یہ ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ گل جائیں گے اس پروسس کے دوران جب یہ ففٹی تو سکسٹی پرسنٹ گل جائیں یا ففٹین منٹس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس کو سٹرین کر کے ایک بول کے اندر الگ سے رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے پان کے اندر تقریباً ایک کپ چینی لینی ہے اور چینی کا ہاف یعنی کہ ہاف تب ہم نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو لو فلیم پر کوپ کرنا ہے اور اس ٹائم تک کوپ کرنا ہے جب تک کہ چینی اچھے سے دیزولو نہ ہو جائے پانی کے اندر جب ہماری چینی دیزولو ہو جائے گے اور اچھا سا بوائل آ جائے گا تو ہم نے اپنے بوائل کیوبز جو ہیں وہ اٹھا کر اس سلوشن کے اندر ڈال دینے ہیں اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پکانا ہے اس کوکنگ پروسس میں یہ کیوبز تقریباً 80-90% گل جائیں گے اس کے بعد ہم نے سیپرٹ بولز کے اندر اس کو چھوٹی پارٹس میں یہ جتنے بھی کلر کی ٹوٹی پھوٹی ہمیں چاہیے اتنے پارٹس میں ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے اور ہم اس کے اندر ہمارا پاوڈر یا لیکوڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے یلو ریڈ اور گرین فوڈ کلر یوز کیا ہے اور میں نے لیکوڈ فوڈ کلر یوز کیا ہے جب یہ فوڈ کلر ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ کلر اچھے سے ان کیوبز کے اندر ابزورب ہو جائے ایک دفعہ کلر ابزورب ہو جائے تو ہم نے ایک پلیٹ لے کے اس کے اندر سارے کیوبز کو اچھے سے سپریڈ کر دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریڈ کلر کو ایک سیپریٹ میٹل پلیٹ کے اندر سپریڈ کیا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ سارے کیوبز ایک لیسے سے الگ الگ ہوں اسی طرح سے میں نے یلو کیوبز کو بھی ایک سیپریٹ پلیٹ کے اندر سپریڈ کر دیا ہے کھلا کے رکھ دیا ہے تاکہ اس کو ڈرائی کرنا بعد میں ایزی ہو جائے اور اسی طرح سے ہم جو ہمارے پاس گرین کیوبز ہیں ان کو بھی اچھے سے ایک پلیٹ کے اندر سپریڈ کر دیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ وہ سارے کیوبز ایک لیسے سے الگ الگ ہوں اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کی دھوپ لگانی ہے اور اس کو اچھے سے ڈرائی کرنا ہے گرمیوں میں ایک دھوپ سے یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں گے جب یہ ڈرائی ہو جائیں تو ہم نے ان کو ایک سپون کی ہیلپ سے میٹل پیٹ سے الگ کر لینا ہے اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ہم سپریٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ہم اس کو مکس کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہمیں بزار میں ٹوٹی فروٹی ملتی ہے اسی طرح سے ہم گھر پر بنا سکتے ہیں جب ایک دفعہ یہ بن جائے تو اس کو گلاس کی اسٹریلائز باٹل کے در ڈال کر سکس ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں